السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بڑا کنفیوزن رہتا ہے دماغوں میں اور ذہنوں میں بہت سے نوجوان بہت سے لوگ اس مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں ان سے نوجوانوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں نہایت افسوس کی بات ہے ظاہر سے بات ہے یہ علم دین سے نواقفیت کی وجہ سے ہے علم دین کو سیکھنا ضروری ہے اسی لئے مسائل بیان کیا جاتے ہیں اصل میں دو چیزیں ایک یہ کہ روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں دن کے اوقات میں میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں رمضان کے زمانے میں ایک یہ مسئلہ بنتا ہے اس کا کیا حکم ہے اور دوسرا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ رات کے اوقات میں رات میں رمضان ہی کے دنوں میں رات میں میاں بیوی ہم بستری کریں یہ دوسرا مسئلہ بنتا ہے ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے اچھی طرح سمجھیں مسئلے کو اگر روزے کی حالت میں قصداً میاں بیوی رمضان کے زمانے میں روزے کی حالت میں قصداً ہم بستری کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اس صورت میں کفارہ لازم آتا ہے بلکل نہیں مل سکتے روزے کی حالت میں میاں بیوی رمضان کے زمانے میں دن کے اوقات میں ہرگز ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے ہم بستری نہیں کر سکتے یہ بڑے گناہ کی بات ہے نہایت خطرناک بات ہے کہ دن کے اوقات میں رمضان کے دنوں میں قصداً میاں بیوی ہم بستری کریں ایسی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے کفارہ کیا ہوتا ہے کفارہ یہ ہوتا ہے کہ ساٹھ دن لگاتار جس چرم کی وجہ سے اس غلط کام کی وجہ سے کہ رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہم بستر ہوئے جمع کیا اس چرم کی وجہ سے شریعت ان پر ایک طرح سے تعوان لگاتی ہے اور ان پر کفارہ آئیت کرتی ہے اور کفارہ کیا ہے کہ ساٹھ دن لگاتار روزہ رکھیں ساٹھ دن لگاتار روزہ رکھیں بلا ناغہ لگاتار روزہ رکھیں اور پھر ایک دن مزید ایک روزہ جو قضا کا ہوگا وہ کل ایک سٹ روزے رکھے جائیں گے اگر دن میں رمضان کے زمانے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں یہ مسئلہ چیتاں سمجھنے کی ضرورت ہے اب دوسرا مسئلہ کہ رات میں رمضان ہی کی دنوں میں رات میں یعنی روزہ کھولنے کے بعد اور صبح سادت سے پہلے پہلے رات کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو رمضان کی راتوں میں میاں بیوی بلا تکلف ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت نے بالکل اس کی اجازت دی ہے رات میں رمضان کی راتوں میں میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر سکتے ہیں جمع کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کی بالکل اجازت ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباق نہیں اچھی طرح مسئلہ کو سمجھیں لیکن دن میں ایک دوسرے کے ہرگز ہرگز قریب نہ جائیں خاص طور سے نوجوان اگر جوڑا ہے نوجوان مرد و عورت ہیں تو ہرگز ہرگز ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں کہ کہیں یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ دونوں ہم بھی اس طریقے کریں اور اس کے نتیجے میں ان پر کفارہ لازم آ جائے اور کفارہ میں نے ابھی بتایا کہ ساٹھ دن لگاتار بلا ناغہ روزے رکھے جائیں گے روزہ رکھنا ہوگا اور ایک روزہ قضا کا یہ ہوتا ہے کفارہ لہذا دن کے اوقات میں رمضان کے زمانے میں دن میں میاں بیوی ہرگز ہرگز نہیں مل سکتے اور بالکل قریب نہ جائیں خاص طور سے نوجوان اگر ہیں تاکہ اس کی نوبت ہی نہ آئے البتہ رات میں روزہ کھولنے کے بعد اور جب تک سہری کا وقت ہوتا ہے تب تک میاں بیوی بلا تکلف بلا کسی حرج کے اگر دونوں تیار ہیں دونوں کی مرضی ہے تو وہ دونوں ہم بستری کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں قرآن پاک میں واضح اجازت اس بات کی دی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا روزوں کی راتوں میں رمضان کی راتوں میں تمہارے لئے اپنے بیوی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا ان کے قریب جانا حلال کیا گیا ہے تم ان کے لئے لباس اور وہ تمہارے لئے لباس ہیں لہٰذا رمضان کی راتوں میں بلا تکلف زوجین ہم بستری کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے چونکہ دن میں اگر ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں قصدا تو بڑے خطرے کی بات ہوتی کفارہ لازم آتا ہے اس لئے کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ رمضان میں بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے رمضان میں ہم بستری نہیں کر سکتے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے دو مسئلے ہیں دن میں ہم بستری نہیں کی جا سکتی رمضان میں لیکن رمضان کی راتوں میں بلا تکلف بلا حرج شرید نے اجازت دی ہے میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں میں نے دلیل بھی آپ کے سامنے رکھی قرآن کی وعیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس ویڈیو کو دوستو پیسا شیئر بھی کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو انہیں بھی فائدہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی